اسلام علیکم یہ جو ڈی اے جی صاحب کی تصویر آپ لوگ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں ساتھ میں لگی رہی ہے یہ وہ ڈی اے جی صاحب ہے جب عمران خان صاحب بنی گالا میں تھے اور ان کے کارکنوں نے ان کو وہاں پر تحفظ دے رکھا تھا اور ان کے اوپر بہت سارے مقدمات تھے پھر ان کو گرفتار کرنا پڑا تو یہ ڈی اے جی صاحب ان کو گرفتار کرنے کے لئے وہاں پر پہنچے تھے ان کی تصویر بھی ایک بڑی وائرل ہوگی تھی سوشل میڈیا پر اب ان کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے یہ ڈی اے جی سی آئی اے لاہور تھے ایک بڑے اہم منصب پر فائض تھے اور ان کو عہدے سے فارغ کیا گیا ہے کیوں فارغ کیا گیا؟ کیا عمران خان کو گرفتار کیا؟ اس لئے فارغ کیا گیا یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتاری کرنے کی وجہ سے کسی پولیس والے کو فارغ کیا جائے بلکہ عمران خان کو گرفتار کرنے والے پولیس والوں کی تو پروموشنز ہو رہی ہے ان کو فارغ اس لئے کیا گیا ہے کہ ان کے والد محترم کیونکہ یہ شہنشاہ آزم تھے نا لاہور کے بنے ہوئے تھے یونیفارم پینا ہوا تھا سی ایس ایس کیا ہوا اوپر سے اور وردی والے تو بڑے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم انٹیچے بلے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے والد محترم بیمار تھے اور پرائیوٹ ہسپیٹل لاہور میں ڈاکٹر ہسپیٹل وہاں پر زیر علاج تھے اور اس دوران ان کی ڈاکٹرز کے ساتھ تلق کلامی ہوئی تو بجائے اس کے انہوں نے ون فائپے کال کرتے پرسنلی اپنی پولیس بلوا کے ہسپیٹل کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا ڈاکٹرز کو مارا نرسز کو مارا فیمل ڈاکٹرز تھی ان کے ساتھ بتتمیزی گالیاں بکتے رہے پھر اس کے علاوہ میڈیا کے لوگ دنیا نیوز کی ٹیم وہاں پر پہنچی ان کے رپورٹرز کو چھپیڑے ماری ان کے کیمرہ میں ان سے کیمرے چھینے اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر موجود جو سی سی ٹی وی کا جو ریکارڈ تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے اتنے بڑے بدماش یہ مجھے نہیں پتا پنجاب پولیس کو کیا ہو گیا ٹھیک ہے تحریک انصاف والے تو آپ کے لئے دشتگرد ہو چکے ہیں کچھ عرصے کے لئے آج سے ایک دو سال بعد آپ تحریک انصاف والوں کو سلوٹ بھی مار رہے ہوں گے وہ بھی ہمیں پتا ہے کیا صورتحال ہوتی ہے لیکن ہسپیٹل میں گس کر اس طرح کی بتتمیزی ایک ایسے طبقے کے ساتھ کرنا ڈاکٹرز کے ساتھ کرنا جو لوگوں کی جان بچانے کے لئے کیا کچھ سہ لیتے ہیں کہ ایک بندہ اگر کسی بیماری کے وجہ سے مر جاتا ہے ڈاکٹرز کو بچا تو اس کی فیملیز ڈاکٹرز کو کیا کیا باتیں سناتے ہیں اس کے بعد کہ باوجود ڈاکٹرز کا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر خاموش رہتے ہیں ڈی اے جی صاحب کے والد محترم شاید کسی الگ دنیا سے تھے اور یہ پتہ نہیں وردی پہن کر اپنے کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں اوپر سے ہے بھی ریٹائرڈ کیپٹن یہ ایک دور میں جو ہے نا سی ٹیو ٹرافک ٹرافک تے لاہور کے چیف بنے ہوئے تھے عجیب و غریب قسم کے پروگرام ٹی وی تو انہی میڈیا والوں کے یہ آکے نا منتے کرتے تھے کہ بھائی جن مجھ پہ پروگرام کرو مجھ پہ یہ کرو مجھ پہ وہ کرو میری پروموشن کرواؤ اور آج اسی میڈیا والوں کو آکے کاٹنے پڑ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ بھائی جن وہ دکھار ہے حقیقت کیا ہے وہاں پر ان کا تو بھروسہ کوئی نہیں یہ اپنے فرام کو کل مارنا شروع کر دے تو ایسے لوگوں کو اور بہت اچھا سٹیپ لیا آئی جی صاحب نے دکٹر عثمان صاحب نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے کہ بینہ انکوائریاں یہ وہ سب سے پہلے عہدے سے فارغ کر دیا لے خیر اگر اس کو جوب سے فارغ کر دے تو بہت بڑی اگزیمپل سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ امید کرتے ہیں محسن نقوی صاحب سے اب وہ پتہ نہیں کیا ایکشن لیتے ہیں اگر اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے آئی جی صاحب کا نام بھی تاریخ میں جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سونے سے لکھا جائے گا اور اسی طرح محسن نقوی صاحب محسن سپیڈ صاحب جو ہیں ہمارے ان کا نام بھی لکھا جائے گا تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ایسے لوگوں کو ایسے افسران کو جو اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو ان کو اوقات میں لانا چاہیے ان کو ان کو اوقات میں لانا ہوگا یہ میں بتا رہا ہوں اگر آپ ان کو آج نہیں روکیں گے کل یہ کیمروں کے سامنے گولیاں ماریں گے لوگوں کو پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے گریبان پکڑیں گے یہ آپ کے گھروں تک پہنچے گی یہ آپ لوگوں بھی نہیں بخشیں گے ایسے لوگوں کو اور جو ڈی ایس پی صاحب موقع پر موجود تھے برڈ صاحب جو برڈ صاحب وہ بھی بہت غصے میں تھے تو آئی جی صاحب کو چاہیے برڈ صاحب کی بھی تھوڑی سی کم از کم ان کو یاد ڈسمس تو کروا دے نا کوئی ایک سال تو رگڑے کھائیں ان کو پتا تو چلے کہ وردی کے بغیر ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے اگر ان کو وردی پہنا دے وردی کے وجہ سے عوام تھوڑی بہت عزت کر رہی جائے اور جو کچھ عزت ہے پنجاب پولیس کی ابھی بھی کچھ اچھے کاموں کی وجہ سے سپیشلی جو لائسنس کا جو معاملہ چند رہے پنجاب میں زبردست چند رہے تھوڑی سی عزت ہے تو وہ اس کو تھوڑا برقرار رکھنے کی کوشش کرے اور ایسے گندے آنڈوں کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے اٹھا کر باہر پھینکے تاکہ ڈپارٹمنٹ بھی صاف ہو اور عوام آپ لوگوں کی بارے میں اچھی رائے جو ہے وہ قائم کر سکے آئی جی صاحب کا شکریہ اس حوالے سے جو صحابیوں کی جو پتائی ہوئی ڈاکٹرز کی پتائی ہوئی ان کی شدید الفاظ میں مضمت کوئی میرے پاس نفذ نہیں ہے کہ دونوں شعبے بہترین شعبے ہیں ایک عوام کی جان بچاتے ہیں ایک خبر لے کے آتے ہیں دنیا کو عوام کو حقیقت دکھاتے ہیں آپ لوگوں کی سوالے سے جو بھی رائے ہو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ